اسلام علیکم ویلکم تو شما چینل آئی ہو پاپ سیب ٹھیک ہوں گے آج میں نے کچن میں بن رہا رمضان سپیشل ٹو ویڈیوز دہیم بھلے این مسالے دار فرائز سو گائز یہ تھوٹی سی ویڈیو ہے پلیس اس کو فل دیکھی جائے گا ٹائم بیس کیے ہی بغیر ہم انگریڈنز کی طرف چلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوریاں میں نے لیا ہے ایک بال میں نے پکوریاں نہیں اس کو گرن پانے میں بھگو کے میں نے چور کے رکھ لیا ایک ٹوماٹر لیا میں نے اس کو اچھے طریقے سے کٹ لیا اور تھوڑی سی میں نے ہری مرچے لیا ایک کوٹوری میں نے مولی دی ہے ریڈ والی مولی اس کو اس طریقے سے چوپ کر لیا ہے اور میں نے دو پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ایک مولی لیا اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور تھوڑی سے میں نے سلات کے پتے لیا ہے ساتھ میں نے لیا ہے ایک کوٹوری میں نے آلو لیا ہے اور ساتھ میں نے لیا ہے ایک بال میں نے دیں لیا اس کو اچھے طریقے سے میں نے بیٹ کر لیا تاکس کے اندر گھٹویے نارے اور میں نے ٹوٹے برسپون ہری مرچے پدینے اور دنیا کی چٹنی لی ہے اور ساتھ میں نے تھوڑا سا چھاٹ مسالہ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں سوگز یہ انگریڈنٹس ہیں میری مزیددار سی عالی قسم کی دین بھلے بنانے کی رسپی سمپل اور ایزی رسپی ہے اور سب سے پہلے ہم لے لیں گے باول میں نے باولے لی اس کے اندر میں پکوریا ایڈ کر دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ساری پکوریا ایڈ کر دی جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں سارے ایڈ کر دیں گے آلو سلاکھے پتے پیاز ٹوماتر اور بہت چیزیں بھی ایڈ کر دیں گے میں نے آپ کو یہ سمپل اور ایزی رسپی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے یہ پانچ پن میں بننے والی اور آپ اس کو دو دن بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر دہیں نہ ڈالیں دہیں جتنا زیادہ ہوگا اور اترہ ہی مزے کہ دہیں بھلے بنیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کریں گے ہم نے لے لیا دہیں دہیں کے اندر دھنیے پر دینے اور مرچوں کی چٹنی جو ہم نے ڈال کے رکھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کچھ طریقے سے مکس کر لیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اور جو پکوریا ہم نے اس کا مکسر بنا کے رکھا وہ بھی ہم اچھے مکس کر لیں گے آپ ان کو دو دن بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر دہیں نہ ڈالیں اگر آپ دہیں ڈال کے رکھیں گے تو یہ جو پکوریاں ہیں وہ دہیں جو ہمارا سارا جذب کر لیں گے اور پھر پکوریاں ساری سوکی سوکی رہ جائیں گے آپ افتاری بھی جب آپ نے کرنیے پانچ منٹ پہلے آپ اس کے اندر دہیں ڈالیں اور مزیدار سے دہیں بھلے تیار آپ کے یہ چھوٹی سی اور سمپل اور ایزی ریسپی ہے پانچ منٹ میں بننے والی اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سپرنکل کر دیا چاٹ مسالہ گریٹ ہوئی مولی اور تھوڑے سلات کے پتے مزیدار سے ہمارے دہیں بھلے ریڈی ہو چکی ہیں رمضان میں قراری سے قراری چیزوں کا ہی دے کرتا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی طرف جو ہے ہماری مسالے دار فرائز بسم اللہ الرحمن الرحیم دو میں نے بھڑے سائز کی آلو لیا ان کو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا زرہ موٹی ہو تو ہی زرہ اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں نے لیا ایک کٹوری میں نے لیا ہے بیسن کی اور سپائسیز میرے کوئی خاص میں سمپل سپائسیز ہیں ون ٹیبر سپون بڑھ کے میں نے کانفرن لیا ہاف ٹی سپون ہلدی لیا ہاف ٹی سپون رڈ میرچ لیا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون سے کم کالی میرت اور تھوڑا سا گرم مسالہ یہ انگریڈینٹس ہیں میری مسالہ دار فرائز بنانے کی ریسپی کیا کریں گے ہم ایک باؤ لے لیں اس کے اندر جتنے بھی سپائسیز ہیں وہ سارے ہم ایڈ کر دیں گے یہ سارے سپائسیز ایڈ کر دی اب ہم اس کے اندر بیسن ایڈ کر دیں گے اب ہم ہاف کپ لے لیں گے پانے کا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانے ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو زیادہ ہم نے پتلہ نہیں رکھنا زیادہ تھوڑا سا تھکی ہی رکھنا ہے اس طریقے سے ہم مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر گھٹلییں نہ آ رہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے ہم مکس کرتے جائیں گے اس کو دیکھیں ہمارا اپریٹر تیار ہو گیا اب میں اس کے اندر فرائز ڈال دوں گی ساری اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ میں نے مکس کر لیا اوائل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا جیسے یہ فل گرم ہو جائے ہم اس کے اندر فرائز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ہم نے فرائز ڈال دیا آلہ کسی کی شبو آ رہی ہے مزیدار تھی جب بھی آپ نے فرائز بنانی ہے اس کو گی آپ کا گرم ہو گی گرم میں ہی آپ نے اس کو نکال لی ہے اگر آپ تھنڈے گی میں نکال لیں سارا گی اس کے اندر ہی رہ جائے گا اور گی گی ہی موں میں آئے گا جب بھی آپ نے فرائز ڈال لیا آپ کا فلیم ہائی ہو اور بعد میں آپ اس کو لوگ کر لیں جب آپ نے نکال لیں تب بھی آپ کا فلیم ہائی ہو اور گی ناز زیادہ نکلے یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی ہے ہماری مسالے دار فرائز ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے مزیدار سی ہے ہماری فرائز ریڈی رمضان سپیشل اور ساتھ یہ دیکھیں دہیم بلے مزیدار سی ہمارے لگ رہے ہیں اور دہیم بلے بھی بہت یمی ہے رمضان سپیشل ٹو ویڈیو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں تم جلازمی بتائی جیگا کہ میری ویڈیو کیسی لگی اور کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے دہیم بلے کھانے کا کوئی میٹی چٹنی ڈال کے کھاتا ہے میٹی چٹنی کے بغیر بھی کھاتے ہیں لوگ اور سی ہمارے ریسپی نئی ویڈیو میں ملیں گے با بائی اللہ حافظ